نمازکار دوستو میں ہوں ڈاکٹر جائے میری یوٹیوب چینل ڈاکٹر جائے کمارس میں آپ کا سوالت ہے دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے پروشٹینٹ انلارزمنٹ کے بارے میں یعنی کہ پروشٹینٹ گلینٹ کا بڑھ جانا دوستو اس کے ہم لوگ کارنٹ پر بات کریں گے اس کے لیچن پر بات کریں گے اور ہومیوپیت میں اس کے لیے کون سی بہتن دبائی ہیں اس کے بارے ہم لوگ بات کریں گے تو دوستو ویڈیو پر بنے رہے ویڈیو کے نیچے میں ایک لال لنگ کا سبسکرائب بٹن ہے اسے جرور دبائی جس سے یہ فیدہ ہوگا کہ میرے آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو چلے دوستو ہم لوگ سب سے پہلے اس کے کارنٹ کی بات کرتے ہیں بی پی اچ اور یہ لمسم کتنے لوگ کتنے عمر میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے دوستو اگر عمر کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 35 سال سے لے کر کے 45 سال کے عمر میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے اب دوستو ہم لوگ اسے کارنٹ کی بات کرتے ہیں کارنٹ کے اگر بات کی جائے تو اس کا پہلا کارنٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ پروٹین ڈائیٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ایکسرسائز کے دوران کرتے ہو ایسے کھان پان میں کرتے ہو لیکن اگر آپ پروٹین ڈائیٹ استعمال زیادہ کرتے ہیں آپ کو یہ پرولم ہونے کے چانسز بڑھ جاتی ہے اگر آپ کا ٹیسٹیرون ہارمون جو ہے وہ انبیلنس ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے اس کنڈیسن میں دوستو آپ کو یہ پرولم ہو سکتی ہے تیسرا نمبر دوستو کیا ہے جینٹی کاؤز اگر آپ کے پھادر کو ہے آپ کے دادا جی کو ہے تو یہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے اب دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس میں لچھن دیکھنے کے لئے کیسے ملتے ہیں اگر لچھن کی بات کی جائے تو دوستو سب سے امپورٹن لچھن کیا ہوتا ہے کہ بار بار یورین رات کے سمیہ میں لگتا ہے مریج کو ڈروپ بائی ڈروپ یورین کپڑے میں لگتا رہتا ہے کھل کر کے پشاو نہیں ہوتا ہے پشاو جب ہوتا ہے دوستو تو اس کے ساتھ جلن بھی لگا رہتا ہے پشنٹ کو لگتا ہے کہ پشاو کمپلیٹلی ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے پھر اسے دو گھنٹے کے باجان آتا ہے پشاو کا فلو کیا ہوتا ہے دوستو فلو ریڈیوز کر جاتا ہے جلن تو ہے دوستو جلن کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے تھوڑا ایرٹیشن بھی آتا ہے چوہنے ایسا بھی لگتا ہے مریج کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ رات میں جو بار بار پیشنٹ کو جو اٹنا پڑتا ہے اس سے اس کے نیند جو دی وہ ڈشٹر ہو جاتی ہے اب دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کے لئے ہومیوپیت میں کون سی بیتن دوائیاں جسے اگر آپ ریگلر ویو میں کچھ دنوں دکھ لیتے ہیں تو آپ کے پرولم بہت حد تک سولف ہو جاتے ہیں تو دوستو سب سے امپورڈن جو دوا ہے اس کی وہ ہے سوال سیرولاٹا اور چیماکفیلیا اگر آپ کا پروشٹرٹ انلازمنٹ ہو گیا ہے دوستو تو دوستو ایسے کنڈیشن میں آپ کو سوال سیرولاٹا کیوں لے کر کہنا ہے اور چیماکفیلیا کیوں لے کر کہنا ہے دونوں کو مرش کر دینا ہے اور مرش کر کے اگر آپ کے عمر پچار سال سے زیادہ ہے اور آپ کو پروشٹرٹ کا پرولم ہے تو دوستو ایسے آپ کو بارائٹا کارب کے بارے میں سوچ رہا ہے بارائٹا کارب تھرٹی پوٹنسی کے لے کر کہنا ہے دو بن سوبر دو بن دو فر دو بن شام اب دوستو ایک میں بائیو کیمک میڈیشن بتانے جا رہا ہوں کیلکیریہ فلور سکھ سکس پاور کے لے کر کہنا ہے چار گولی سوبر چار دو فر چار شام اب دوستو ایک اور میں میڈیشن بتانے جا رہا ہوں وہ ہے تھوڈا بہت امپورٹن میڈیشن ہے اس میڈیشن کو دوستو آپ کو بیچ بیچ میں کہنے کے مطلب ہے کہ دو دن تین دن کے گیپ مر آپ کو اسے لینا ہے تھوڈا 200 پوٹنسی کے لے کر کیا نہیں ہے دو بن آج لینا ہے تو دو دن کے بعد پھر دو بن پھر دو دن کے بعد دو بن ایسا کر کے آپ کو کچھ دنوں تو کسے لینا ہے دوستو اگر آپ ایسا کر کے یہ کرنا ہے ایسے مریجو کو آٹھ بجے کے بعد لیکوڈ سبسٹانس نہ لے اگر آپ دودھ لیتے ہیں پانی پیتے ہیں تو کوسس کریں کہ آٹھ بجے سے پہلے استعمال کریں دوستو اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کے پرولم سولپ ہو جاتے ہیں آپ کو سردری کی اور نہیں جانا پڑ سکتا ہے دوستو اس طرح کہ میں ہر سمینا اولیویو لے کر آتا رہتا ہوں اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں اور دوستو کومنٹ جرور کریں جیسے کہ میں سمجھ سکوں کہ ہاں